کبوتر سارے رسول پاک جب ترکیوں نے کہا نا ان کو اتارو اس کی تعمیر کرنی ہے تو کہتے ہیں بڑے دن ان کو اڑایا بڑا کچھ کیا اڑتے نہیں تھے بے لاخر فیصلہ کیا دانہ ڈالنا چھوڑ دو حاجیوں پر بندی لگ گئی مدینہ منورہ میں کوئی کبوتر کو دانہ نہیں ڈالے گا کوئی پانی نہیں پلائے گا کہتے ہیں کبوتر مولانا سے آؤ دن مدینی کہتے ہیں کبوتر جڑے رہے گمبر سے کہا بھوکے مر جائیں گے چھوڑ کے نہیں جائیں گے بھوکے مر جائیں گے شوہ کے نہیں جائیں گے فرماتے ہیں مصر کے ایک علاموں کو بلایا شہرکتے ہیں انہوں نے کہا آپ منت کریں ان کی انہوں نے پہلے گمبر پہ کھڑے ہو کے درود پڑا پھر کہنے لگے سونے ہم نے انہیں جانتے تو تو جانتا ہے نا یاس اللہ آپ انہیں کہیں کچھ دیر کے لیے جائیں تعمیر کرنی ہے کہتے ہیں وہ دعا کر کے فارغ ہوئے تو کبوتر خود بخود اڑے خود بخود کبوتر اڑے ورنہ مدینہ منورہ کی جدائی انہوں نے بھی برداشت خود بخود اڑے خود بخود وہاں سے اٹھے اور کہتے ہیں سارا دن کام ہوتا تھا کبوتر دور رہتے تھے شام کو جب مستری اور مزدور رخصت ہوتے تھے تو پڑے بان کے وہ کبوتر نبی پاک کے روزے پہ پھر آتے تھے ویا سارے دن کا جدائی آ کے پھر حال سناتے تھے روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولی جاؤں دیکھو ایک پیہ سونڈا ہے کروڑا دیاں بولی ہیں اور بڑی امنید ہے سرکار قدموں میں بولائیں گے نظر کی کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم گم کے ماروں کا مکینے گمبدے خضراء کو حال دل سنائیں گے حضرت ابوبکر صدیق اس غار میں عجیب رنگ ہے اس شخص کا کبوتری نے انڈے دے دیئے اور پھر لطف کی بات دیکھو کافر آئے ہیں انہوں نے دیکھا انڈے دیئے ہوئے ہیں یہاں تو تازہ جانور یہ تو پھٹ جاتا جالا وہ چلے گئے وہ نہیں پہنچ سکے لیکن حضرت عبداللہ آتے ہیں تو وہ کبوتر اٹھ جاتا ہے طبو بکر کے صاحب زادے رپورٹ دینے آتے تھے اوٹ آمر بن فہیرہ دودھ لے کے آتے تو کبوتر اٹھ جاتے ہیں جالا ہٹ جاتا عزیز عجیب اندازباد مہدسین یہ کہتے ہیں کہ وہ گزر جاتے ہیں وہ جالا ٹوٹتا ہی نہیں تھا بنے کا بنا رہتا